اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ یہ ویڈیو میں نے آج زافران کی فرسٹ ہارویسٹنگ پر بنا رہی ہوں اور یہ ایرانی زافران ہے اس کو انگلیش میں سیفران بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے ایرانی ہے جبکہ کشمیری سپینز انڈیا اور برازیل نیدر لینڈ کے زافران بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں لیکن ایرانی زافران کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کو میں نے سپٹیمبر میں سو کیا تھا ان کے بلپس کو میں نے پلانٹ کیا تھا جب مونسون تھا بارشے ہو رہی تھی ٹیمپریٹر ڈاؤن تھا اور پاکستان میں بھی اس کی کاشٹ جو ہے وہ فیفٹین آگست کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن پچیس اکتوبر یا ٹیٹی فائف اکتوبر نومبر کے پہلے ہفتے تک بھی اس کی کاشٹ جاری رہتی ہے جن علاقوں میں اس دوران درجہ 35 ڈیگری سینٹی گریڈ سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تب سے اس کو لگانا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اس لیے بعد علاقوں میں اس کو فیفٹین آگست کے بعد بھی کاشٹ کیا جاتا ہے جبکہ گرم علاقوں میں اکتوبر یا نومبر میں اسے لگایا جاتا ہے میرے پاس زافران کا جو ریزلٹ ہے الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے میرا یہ ایکسپیرینس ہے یہ ایکسپیرمنٹ بہت زبردست رہا ہے اب یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاورنگ پر ہیں اس کا کاشٹ کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کے زافران کو کاشٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں صرف چند ضروری باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے لگاتے وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گوبر اور ریت مکس مٹی لیں اس کے ریشو کو آپ ایک حصہ مٹی ایک حصہ گوبر اور ایک حصہ ریت بھی کر سکتے ہیں یا دو حصہ مٹی لے لیں جیسا کہ میں کرتی ہوں کہ دو حصہ مٹی ایک حصہ گوبر کھات اور ایک حصہ ریت کا لے کر اس کو اچھی طرح مکس اپ کر دیتی ہوں اگر آپ بلب پلاسٹک کی باسکیٹ کنٹینرز یا گملوں میں لگا رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ ویل ڈرینڈ ہونے چاہیے پانی رکنا نہیں چاہیے اندر ورنہ وہ بلب خراب ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کی سپراؤٹنگ نہیں ہوگی اور اگر آپ کھیت یا باغیچے میں لگا رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ جو بلبز ہیں ان میں سائز میں بھی اضافہ اچھے سے ہوتا ہے اور ان کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پروڈیوز چونکہ یہ ان کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ نیو بلبز پروڈیوز ہوتے ہیں تو اس لیے جب بھی لگائیں آپ آپ گملوں میں لگاتے ہیں یا کھیت یا باغیچے میں لگاتے ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے گملوں میں اس کا فاصلہ چار چھیں انچ دو بلبز کی درمیان میں ہونا چاہیے اور کھیت میں اگر لگا رہے ہیں تو پھر کم از کم ایک فوٹ یا ڈیٹھ فوٹ تک کا فاصلہ رکھیں یاد رہے کہ اوور وارٹرنگ آپ نے نہیں کرنی جو آپ کی سوئل ہے وہ مویسٹ رہے ویٹ رہے لیکن اوور وارٹرنگ نہ ہو پانی کھڑا نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پناٹ اب تیار ہے بالکل اور یہ آٹھ ہفتوں سے بارہ ہفتوں کے درمیان زافران کا پودہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ فلاورنگ پہ آ جاتا ہے اب یہ میرے فلاورز تیار ہیں میں نے ان کو پک کر لیا ہے اس میں جو سٹگما ہے جسے زافران کہتے ہیں میں نے یہ سٹگما اس میں سے الگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پول میرا دو تین دن پہلے کھلا تھا تو میں نے نہیں پک کیا آپ کا پول جب کھل جائے تو اس کے نیکس ڈی یا اسی وقت پک کر لینا چاہیے ادروائز یہ پول پھر یا اس کا سٹگما جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بالکل کتنا زبردست کلرز ہیں اس کے بہت خوبصورت کلرز ہیں اس کے ایکسپریشنز دیکھیں اس پہ کتنے پیارے اور کتنے قدرت کا ایک شاہکار ہے یہ ابھی نہیں کھلا ہوا میں چاہوں تو اس کو پک کر سکتی ہوں کیونکہ سٹگما اس میں تیار ہے لیکن میں اس کو کل پک کروں گی انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد یہ جب کھل جائے گا اگر آپ کا موسم خراب ہے یا بادل ہیں ٹھیک ہے تو آپ پک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سٹگما ہے چونکہ میرے ایک ہاتھ میں سیل فون ہے تو میں سیل فون کو رکھ کر اور پھر اس میں سے سٹگما کو الگ کروں گے یہ میں نے اب اس کو الگ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ بس تھوڑا سا ہی زافران نکلتا ہے ایک پھول میں سے تین سٹگما نکلتے ہیں اور ان کو پھر ڈرائے کرنے کیلئے رکھ دیا جاتا ہے جب یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے تو پھر ان کو آپ کسی جار میں یا کسی بھی اس میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں اس کو کسی جو ہے ڈرائے جگہ پہ رکھا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح ڈرائے ہونے دیا جائے اس کو کسی ٹشو پیپر پہ رکھ دیں یا کسی پیپر پہ رکھ دیں اور اس کو چھ سے سات گھنٹوں کے لیے اس کو محفوظ کر لیں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو کسی جار میں اس کو محفوظ کر دیں تھانکیو سو مچ